اسلام علیکم دوستو آج ہم موجود ہیں ایکسپو سینٹر کے اندر اور آج ہم جسٹال کے اوپر موجود ہیں ایس ایس انجنننگ سے ریلیٹیڈ ہیں شاہزیب صاحب ان کے ریپریزنٹیڈڈ ہیں میرے ساتھ ہیں اسلام علیکم سر سب سے پہلے تو آپ بتا دیں کہ ایچ بی ایسی کی فیلڈ کے اندر آپ کس طرح کی سرویسز پروائیڈ کر رہے ہیں اور آپ کی جو مین پروڈکٹس ہیں اس کے بارے میں آپ بتا دیں اچھا ایچ بی ایسی کی فیلڈ کے اندر ہم ایک تو ٹرن کی پروڈکٹ ہینڈل کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم مینفیکچرر ہیں انہاس مینفیکچرنگ ہیں ہمارے پاس اور ہم ایس ان کانٹریکٹر اور ایس ان مینفیکچرر دونوں ڈیل کر رہے ہیں ہم سے کانٹریکٹرز بھی آکی سپلائی لیتے ہیں اور ہم ایس ان ٹرن کی پروڈکٹس ہیں ان کو بھی ڈیل کرتے ہیں اچھا سر مجھے کافی ورائٹی نظر آ رہی ہے آپ کے سٹال کے اوپر جس کے اندر مجھے فیلٹرز بھی نظر آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ ان ٹیک ائر ڈیفیوزرز ہیں گریلز ہیں اس کے علاوہ ڈیمپرز بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کمپلیٹ ڈیٹیل سے ایک دفعہ بتا دیں کہ آپ کے پاس بسکلی فیزلیٹیز کون کون سی جی سب سے پہلے تو اب آ جائیں کے فیلٹریشن کے اوپر فیلٹریشن میں ہمارے پاس یہ ایمپورٹڈ فیلٹرز ہیں جو کوریا کے ہیں اپی سی ایس برینڈ ہے ان کا نیم کا اور یہ ان کا جو میٹیریل ہے یہ بھی ایمپورٹ ہوتا ہے لیکن اس کی فیبریکیشن یہی پہ ہوتی ہے اس کے بعد یہ ہے ساونڈٹ اینویٹر ساونڈٹ اینویٹر یوز ہوتا ہے ڈک کی نوائز کا ریڈیوز کرنے کے لیے اور پھر یہ ایگزاؤس فینز ہیں اس کے بعد یہ آگے ڈکٹ ہیٹ ڈکٹ ہیٹرز ہوتا ہے آپ کی ایر کی ہمیڈیٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے پھر آگے ساری ایر ٹرمینلز ہیں ایر ٹرمینلز ہم یوز کرتے ہیں ایٹ ڈی اینڈ جہاں پہ آپ کو ایر کی سپلائی چاہیے اچھا سر مجھے کچھ ڈیمپرز بھی نظر آ رہے ہیں اس میں بتا دے ہیں ویسی ڈی 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 � اس کا دس پہ لومی میں بھی کہ چند نظر ٹرمینلز ہے جس کے اندر اس مشاغیے میں ہم نظرے ہیاری دس پتا ہی غیر رہ سے مسائی ع Kontaktوں میں ہیڈ damnation اس طرح کی پولیش بغیرہ سے آپ اس کو پولیش بغیرہ جو بھی اس کے کرتے ہیں اچھا ڈک کے لیے اس کی زنگ کوٹنگ ہوتی ہے اس میں کیونکہ ڈک جو ہے شیٹ ہم نے مارکٹ سے ہی لینی ہوتی ہے وہاں پہ دو طرح کی شیٹ سے اویلے بہلا ہیں تین طرح کی بلکہ اویلے بہلا ہیں ایک میں زنگ ہوتی ہے ایک میں پینٹیڈ ہوتی ہے زنگ میں آگے دو ٹائپس ہوتی ہیں جس میں ایٹی ٹو ہنڈر گرام پر میٹر سکوئر اس کی کوٹنگ کی جاتی ہے اور ایک ہوتی ہے ٹو سیمیٹی ٹائپ گرام والی اس کی لائف زیادہ ہوتی ہے کمپیرنگ ایٹی ٹو ہنڈر گرام والی سے اس کے بعد یہ آ جاتی ہے پری انسولیٹڈ ڈکس پری انسولیٹڈ ڈکس میں یہ آلریڈی انسولیٹڈ بھی ہے اس کا ویٹ بھی کام ہے اور اس کی لائف بھی زیادہ ہے اس لیے کہ اس کو زنگ لنگنے کا خطرہ نہیں ہے اس کا آپ کا جو لوڈ پڑپ کی بیلڈنگ کے اوپر وہ بھی بہت زیادہ کام ہو جائے گا جہاں پہ وہ بان کیجی ہے یہ سیونٹی گرامز ہے یہ اس کا فرق ہے سر آپ پاکستان کے اندرے کن بڑی سیڈیز کے اندرے اپنی سرویس پروائیڈ کرتے ہیں ہم نیشن وائیڈ کام کر رہے ہیں کوئی سپسیفکلی نہیں ہے کراچی میں بھی ہماری پروجیکس جا رہی ہیں کراچی میں ہمارے پروجیکس ہیں لاہور میں بھی ہیں اور پنجاب میں ڈیفرنٹ فیصل آباد میں اس وقت چال رہا ہے ماشاء اللہ سے ہمارا تو کراچی میں بن قاسم نے کام کر رہے ہیں شیخ اپورا میں چال رہے ہیں ڈیفرنٹ فارمسٹوٹیکل انڈسٹریز ہماری کلائنٹس ہیں ڈیفرنٹ جو انڈسٹریز ہیں وہ ہماری کلائنٹ ہے ٹیکسٹائل انڈسٹریز ہیں انٹر لوب ہے اس طرح کی کافی بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں اور یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہماری امپورٹ ہوتی ہیں تو دوستو میں بتاتا جاؤں کہ ہمیں اپنے پاکستان کی پروڈکٹس کو بھی پرموٹ کرنا چاہیے کیونکہ آپ کو یہ پاکستان کی اکانومی کے اندر بہت بڑا ایک حصہ ہے جو ہم امپورٹیڈ چیزوں کے اوپر ہم بیج دیتے ہیں ہمیں چاہیے کہ اپنی لوکل انڈسٹری کو پرموٹ کریں اسی سلسلے میں ہم نے آپ کو رویو دیا ایس ایس انجننگ سے تو ان کی پروڈکٹ ہم بھی خود بھی یوز کرتے ہیں ہم آپ کو پریفر بھی کریں گے آپ ان سے ملیں اور ان کے ساتھ آپ کام کریں گے تو آپ کو اچھا لگے